ویلچندہ آگاز کر دیاں سب تو پہلاں گل کر دیاں کانگریس والوں آج مہنگائی بے رزگاری نو لے کے اندر سرکار تے خلاف مزارہ کی تجارہ ہے راہول گاندی نے کیندر سرکار تے نشانہ سا دیا ہے مہنگائی بے رزگاری خلاف کانگریس آج مزارہ ہو رہے ہے راہول گاندی نے کیندر سرکار تے سنو لے کے نشانہ بھی سا دیا تے کیا کہ گمبیر مدے دبان لے سا نوڈرون دی کوشش ہو رہی ہے نالی اوراں نے کہا کہ اسی ڈرن والے نہیں آواز بلند کر دے رہا ہوں گے پردان منتری موڈی دی رہائشتہ کے راو بھی آج کانگریس والوں کیتا جائے گا حالانکہ اسو لے کے سرکھیا خاصی سخت کیتی گئی ہے بیریکیٹنگ جڑی ہے وہ کیتی گئی ہے جس نال پروگرام کانگریس والوں لے کیا گیا ہے جتے کی پردان منتری دی رہائشتہ کے راو کرنا ہے سنسد وال مارچ کرنا ہے لیکن وہ تھی تارک شتالی جڑی کا دلی پولیس والوں لگاتی گئی تھاں 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 تھے بیریکیٹنگ کیتی گئی ہے تھاں جو اگے ودن تو روکیا جا سکے وہ تھی کانگریس دے آگو اتے برکر جڑنے سیلے تکھے دیوڑ دے وچ نظر آرہے نے اسو پہلا راہول گاندی بلو پریس کانفرنس بھی کیتی گئی جتے کیندے تینشانہ سادیا انہیں کیا کہ گمبیر مدیہ دنوں لے کے جو آواز انہوں نے چکی جاری اسو دوان دے لے ہی لگاتار انہوں نے ڈھراؤن دی کوشش ہو رہی ہے جو بے روزگاری دا مدیہ مہنگائی دے مدیہ دنے لے کے انہوں نے جمکے سرکار نو کے ریا انہیں کیا کہ کسی ڈرن والے نہیں اپنی آواز بلند کر دے رہاں گے پردان ننچی مدیری رہائشتہ کے راو بھی کانگریس پر لوکی تا جانا ہے لیکن ہوتے ہی سرکھیا دلی حاز نال خاصی سکتی جڑی کیتی گئی ہے دلی پولیس والوں تارک شتالی لاغو کرتی گئی کسی بھی طرح دے ایک کٹ پردرشن دی اجازت نہیں دیتی گئی ہے جے وچکار ٹکرا والی ستی اتھے بندی ہوئی ضرور نظر آئے گی جو بک بک مدیہ نو لے کے سرکار نو کوئی تردرال کیرندی کوشش کیتی جاری ہے کانگریس والوں جنہ دا الزام ہے کہ اندر سرکار والوں جو پکدے مدے نے اسے کوئی چرچہ نہیں کیتی جاری جو تنطر کی جو موت ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا لکھتا ہے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ جو اس دیش نے ستر سال میں بنایا اس کو آٹھ سال میں ختم کر دیا گیا ہے آج ہندوستان میں لوگ تنطر نہیں ہے آج ہندوستان میں چار لوگوں کی ڈکٹیٹرشپ ہے ہم مہنگائی کے مددے اٹھانا چاہتے ہیں بیروزگاری کا مددہ اٹھانا چاہتے ہیں جو سماج کو باٹا جارہا ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں یہاں کرنا چاہتے ہیں پارلمنٹ ہاؤس میں کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہ بولن رہتریہ جاتا ہے پارلمنٹ ہاؤس میں ہمیں ڈیبیٹ نہیں کری جاتی ہمیں ارسٹ کیا جاتا ہے دیش کا لیگل سٹرکچر ہوتا ہے جوڈیشل سٹرکچر ہوتا ہے جو دیش کا الیکٹرول سٹرکچر ہوتا ہے جو دیش کی میڈیا ہوتی ہے اس کے بل پر اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے وہ سب جو انسٹیٹوشن ہیں وہ سب کے سب سرکار کو پورا سپورٹ دے رہے ہیں کیوں کیونکہ اس سرکار نے اپنے لوگ انسٹیٹوشن کے اندر بیٹھا رکھے ہیں ہندوستان کا آج ہر انسٹیٹوشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہندوستان کا ہر انسٹیٹوشن آج آر ایس ایس کے کنٹرول میں ہے آر ایس ایس کا ایک بیقتی ہر انسٹیٹوشن میں بیٹھا ہے سو تھی جم کے نشانہ ساتھ ہے کہ اندر سرکار تے خلاب راہو گاندی والوں اتہی ورکر جڑے نے او اس ویلے تصویران دے بچ بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ دیش پردشن ہو رہے ہیں مہنگائی بے رزگاری دے مجھے نو لے کے لیکن ہون ایرانو ایتھون دی چکیا جا رہا ہے جو تصویران تُسی دیکھ رہا ہے دلی دیا کیونکہ کاراکس تالی بھی لاغو کرتی گئی ہے کسی بھی طرح دے کٹ کسی بھی طرح دے پردشن ڈی اجازت نہیں رہتی گئی ہے مہلاوہ بھی بڑی گنتی چوہ باز کر کانگریس ویجڑے نے او کٹے ہوں یا نہیں لیکن مہنانو ایسے بسانچ پر کے لے جائے جارے جو تصویران سی بیک رہے ہیں کانگریس والوں سرکار دے خلاف کے اندر سرکار دے خلاف جو حلہ بولیا گیا ہے ودی ہوئی مہنگائی بے رزگاری دہمودہ اوہتے ہی جس نے راہل گاندی نے نشانہ سا دیا کہ آواز ڈبانڈ دی کوشش شڑی کیتی جا رہی ہے کسے گلتے چرچہ سرکار نہیں کر رہی ہے اے جو تصویر ہے کیونکہ پڑال منتری دی رہائش تاکہ راہو بھی کرندہ پروگرام ہو لیا گیا سی سنسط تک مارچ کرنا سی لیکن اگے جان تو روکن دے لئی ایتھے بیریکیٹنگ پاری کا دیتی گئی سرکیا کرمیادی بڑی تناتی کیتی گئی ہرپیت بندشاہ تو جانکاری لینے ہرپیت جس نے راہل ہی دیکھیا جراہل گاندی نے کے اندر تے نشانے بہت سادے لیکن ایتھے ہون کیونکہ ورکر ہی کٹھے ضرور ہوئے لیکن خاسی بیریکیٹنگ کیتی گئی بسانچ پڑ کے لے جایا جا رہا ہے کی کچھ تھی تصویر ہے اس ویلے دی کانگرس دے باہر لیڑے کانگرس دے کچھ کارے کرتا کچھے ہوئے نے انہوں نے اسے پرٹیس کیتا لیکن انہوں نے دفتر تو باہر ای ای سی سی دے آفیس دے باہر نہیں آنا دیتا گیا کانگرس دے کچھ ڈیڈر بھی اسے پہنچے لیکن پولز نے بلکو سافکار دیتا تھی کہ ایک سو چتالی لگی ہوئی ہے کہ کسے بھی طریقے تا سرنام پرٹیسٹر مارکنی جائزت نہیں دیتی جائے جیسے چال دیاں بھی پولز نے جائزت نہیں میڑی کانگرس دے ورکرس دے دفتر تو باہر نہیں نکل دیتا گیا ای ای سی سی دے کافی سارے جیڈے ورکر نے انہوں نے کال رات تو ہی ای سی سی دے دفتر دے اندر جیڈے نے ڈیڈرہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھا نے اسے پہنچے لیکن پولز نے جائزت نہیں دیتی گئی خاصی تک کا مکی پولز نال بھی ہونا دی اندھی نظر آئی ہے پولز نال ہونا کافی وروز کرتے ہوئے وہ لوگ نظر آئے ہیں دوسرے پاسے ویجے چاوک تو بھی ایک مارس دی گال کیتی جا رہی تھی کہ سانسد جیڈے نے کانگرس دے اور آشکتی پون تک مارس کرن گے لیکن حالان کی برساد آجے ہو رہی ہے گیارہ ویدہ سامہ جس آگیا تھی آجے تاکہ ایسے کوئی حل چل آئے ہیں جی نظر نہیں ہوتی لیکن پولز لوگ پرکشا دے انتظام ہاتھے کھڑے کیتے گئے ہیں آجے لوڈین دلی دے ویجے خاصے انتظام جگہ جگہ تے بیریکیڈنگ دیکھنڈو مل رہی ہے کیونکہ کانگرس اللہ مہنگائی وروزگاری دے اقلاف ایک حلہ بول دی گال کیتی گئی ہے وروز پردرشن دی گال کیتی گئی ہے لیکن دلی پولز لیے خاصی تناہت نظر آ رہی ہے نال ہی تلی پولز تو علاوہ آجڑے ارس تینک بلنے لیکن بلکل کیونکہ نشانہ آج راؤ گاندی وروز آدھے گا کہ انہوں نے دراؤن دی انہوں نے دی آواز دی کوشش لگاتار کے اندر کریے لیکن وہ کسی تو ڈران والے نہیں اور ایسی نو لے کے انہوں نے کیا کہ وہ لگاتار لوکان دے مدے چھکتے رہنگے اور ایسی دی قوایت کیا تمام ورکٹ جڑے کٹھے ہوئے نہیں سب تو اہم اے وے کی کانگریس تے جڑی ہے وہ لگاتارے کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سرکار سانسامہ دا جو استعمال کر رہی ہے چاہے اوی ڈی اے ایسی دی آئی ہے یا سننٹل دنسیاں نے انہوں نے استعمال غلط کیتا جا رہے ہیں انہوں نے دی دورورتوں کیتی جا رہی ہے بی جے بھی کہہ رہی ہے کہ جے کر کچھ غلط نہیں کیتا تک پھر جانچ تو ترم دی ضرورت نہیں سچ سب سے سمڑے آئے گا نیشن حیرل نے لے کے لگاتار جڑی سیاستے پاکتی ہوئی نظر آ رہی ہے لگاتار کانگریس جڑی ہے وہ سرکار سرکار لگاتار ایک ہی گال کہہ رہی ہے چاہی جڑی ہے او دیج دے سامڑے لے کے رکھاں گے اسے نو لے کے ہی ہن تکرار واتی ہی نظر آ رہی ہے انہوں نے دیکھنا ہوئے گا کہ اس نو لے کے کانگریس کی اپنی نوی ردنیسی بنو دی لیکن فلحال چونکہ پارش ہو رہی ہے کانگریس دے ورکر جڑی ہے کانگریس دے مکھیالے دے باہر اندر جڑی نے ضرورتر ناپردر سے روز مزہر اپنا کار رہے ہیں نعرے بازی کار رہے ہیں لیکن اسے پاس سامڑے جڑے نے انہوں نے انہوں نے انتظار دے کیسی سامڑے کیونکہ اجے بھی ویڈے چاپ دے بندگاں بھی ہو رہی ہے دے کی جڑے سامڑے میں وہ سامڑے تو باہر آن گئے اپنا مارک کرنے رہی راکھتری پوانتہ اسی تصویر تھوڑی دیر تاک ساپ ہو جائے گی بلکل حرپیت کیونکہ شاید انا پردشنہ دے ذریعے کانگریس جڑا ہے کیونکہ اسی لگتا رہے گل کر دیا کہ اپنی گواچی زمین جڑا ہے کانگریس لابری ہے کتے نہ کتے شاید کیونکہ ہاشی تھے کانگریس اس ویلے لیکن انا مدیانو لے کے سرکار دا کراؤ کر کہ شاید وہ اپنے آپ نے جڑا ہے گل جانا چندی ہے اس ویل دیاں تصویرہ کون دکھا رہے ہیں دلی دیاں کانگریس دفتر دے باہر دیاں بھی جتے کی موسم بھی اس ویلے خراب ہے بارش ہو رہی ہے اوٹھی تارکھ سکالی بھی لاغو کیتی گئی ہے بیریگیٹنگ کیتی گئی ہے خاصی سرکھیا کرمیادی تیناتی کیتی گئی ہے کسے بھی تراندہ کوئی موقع جڑا ہے اینا ورکرانو اگے جواندہ پولیس والوں نہیں دیتا جا رہا اوٹھی سنسدی کاروائی بھی شروع ہو چکی ہے حالانکہ تن دکھارے اوٹھے بھی ہنگامہ جڑا ہے اس ویلے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں جو پانسو بیٹ کی ہسپیٹل ہے ہسپیٹل کے لیے اس کی اپیقشہ کو پوری کرنے کے لیے ہمارے یہاں جو اس کی رکھیلیشن ہے اس کی حساب سے بیمانڈ ویجے کی تو بھارت سے کم نے ایک پراؤدان کے آج تک ہم پرائیمری ہلتھ کے اور سیکنڈ سے ہلتھ کے کو سکرانگ کرنے کے لیے انویسٹ کرتے تھے خرچ کرتے تھے لیکن ابھی ہم نے دو پراؤدان الگ سے کر دیا ہے سویدھا کے لیے بھی نیشنل ہائیلت مشنل کی تہہر تہہر انفرسٹ کر کڑا کرنے کے لیے بھارت سرکر صحیح کرتے تھے اور یہ کرنے کے لیے ایک روٹ ہوتا ہے ماننے جب سمجھے سٹیٹ ڈورمنٹ کون پیسہ دیتے کیونکہ سٹیٹ سبجکت ہے سٹیٹ سبجکت ہونے کے ناتے سٹیٹ سو ایس پل دو تصفیرات ہونے بکھا رہے ہیں جتھے کی سادندی کاربائی چال رہی ہے اوہ تہی کونگریس دفتر دے باہر اس ویلے جنگ کے ہنگامہ بھی ہو رہے ہیں کچھ پاری بیریکیٹنگ کی تھی گئی ہے سرکھیا کرنیاتی تناتی کی تھی گئی ہے کسی بھی طرح دا موقع انہیں وگے بدن لئی نہیں دیتا جا رہا لیکن کونگریس اس ویلے کونگریس برکر کٹھے ضرور ہوئے نے حالانکہ رات تو ہی کٹھے ہو رہے شروع ہو گئے سان کے در سرکارتیں خلاف اللہ بولیا جا رہا ہے اللہ بولیا جا رہا ہے